السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ صبح صبح بارش ہو رہی تھی بڑا ہی خوبصورت منظر تھا اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کیا کرے رحمت والی بارش کیا کرے کبھی کتنے لوگ اس بارش کی وجہ سے مشکل میں آجا گا کہ راتوں کو نیند نہیں آتی صبح کے چین اڑ جاتے ہیں اور بہت کچھ ہو جاتا ہے پھر میں آج صبح جلدی اٹھ گئی کیونکہ میں نے پراتھے بنانے تھی سب کے لئے کیونکہ ایک دن پہلا مجھے سب نے فرمایش کی تھی کہ ہمیں تمہارے ہاتھ کے پراتھے کھانے ہیں تو میں نے ان کے لئے پراتھے بنانے تھی اس لئے آج صبح میں جلدی اٹھ گئی تھی اور صاحب اس لئے رہے ہیں جانا ہوں گے تو جی اب ہم آگئے ہیں کچھن میں اور پیڑے وغیارہ بنا کر رکھوں گی میں ڈبل پیڑے والے پراتھے بنانے تھی ہماری فیملی ماشاءاللہ بڑی ہے تو میں نے زیادہ پراتھے بنانے تھی تو میں نے سوچا کہ سات طرح کے پراتھے بناتی ہوں آپ کو یہاں پہ سیون میتھڈز ملیں گے پراتھے بنانے کے اور اس کے لئے آپ کو میری ویڈیو کو فل دیکھنا پڑے گا اب ایک میں سے سکپ نہیں کرنا ہوکے ساتھ آپ شیئر اور سبسکرائب اور لائک ضرور کرتے رہ کریں ایک مسئلہ بڑی ہے رہے ہیں اوہ! ملنے پراتھے ہیں یہ آپ بھی Woah میں بہت ملے پھر رہے ہیں در ملے پاٹھے ہیں پرام 요De پراتھے ہیں پرام2 والجا ہی پرام2 اور تھوڑا موٹا بنا دیں تاکہ اس کے بول اچھے نکل کے باہر ہیں ہمارے گھر میں اس طرح موٹا پراتھا کسی کو پسند نہیں ہے اس لئے ہمیں رولنگ پین کے ساتھ راک اینڈ رول کرنا پڑتا ہے تو لینجی ہمارا فرسٹ پیڑا جو ہے تیار ہے موسیقی موسیقی میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ پراتھے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ ہمارے گھر میں کوئی موٹے پراتھے نہیں کھاتے اس لئے ہم اس کو بیٹھتے ہیں جیسے میں بیڑے کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سٹے دیں اس کے بعد ہاتھوں سے اس کو تھوڑا سا پریس کر کر اتنا کر لیں کہ وہ تھوڑا سا پتلا ہو جائیں مطلب اگر موٹا موٹا بھی رہ گا تو اس کو آپ ڈالیں گے تو اس کے جو لیئرز ہیں وہ زیادہ کھولیں گے تو آپ چاہئے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں آگے جیسے آپ کی گھر والوں کو پسند ہے آپ تو ایسے کریں میں تو اس طرح کروں جیس طرح میرے گھر والوں کو پسند پھر اسی طرح مرور مرور کے ایک دوسرے کے اوپر ان کو رکھ دو اور پریس کر دو اچھے سے اور یہ خوبصورت سا ایک پیڑا تیار ہے ٹڑا ہاں جی تو یہ پراتھا اس قسم کا ہے کہ آپ اس کو بیلیں گے نہیں اور میں نے بھی اس پراتھے کو بالکل نہیں بیلا تھا کیونکہ یہ پراتھا بیلنے سے ٹوٹھوٹ جاتا ہے یہ سارے سٹرپس پھر میں دوسری کے پر رول رول کرتے کرتے ایک پیڑا بنا لیں گے اور یہ کافی بڑا سا ایک شامی کباب ٹائپ پیڑا بن جاتے ہیں اس کو چپلی کباب ٹائپ پیڑا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی ہوجہ ہوتا ہے اس کو بیلے بغیر بنایا تھا اور یہ بڑا پیارا بناتا ہے اور بہت کرسکی سا ہوتا ہے وہ لیرز اس کی آؤٹ اف کنٹرول جا رہی ہوتا ہے تو پھر دیکھا پراتھا بند گیا نا پورا شامی کباب جو بھی کیا ہو سیکر پراتھا تو یہ پراتھا توہ اس کو بنانے کا طریقہ بھی ڈیفرین ہے تو اس کو ایسے سارا راؤن میں بنانا ہے بیچ میں سے کھول کر کے اور اس میں مزہ کی بات یہ ہے کہ پراتھا بکام افلاور ابھی آپ آگر دیکھیں گے اور آپ دیکھنا بھی ہو کے سکت نہیں کرنا بری بات اب بیچ میں سے یہاں پہ کٹ لگیں گے اور اس کو کھول کرتے رہیں گے سب کو فول کریں گے تو جیسے ایک پیارے سے غلاب کی کلی ہوتی ہے نا یہ ویسا بن جائے گا دیکھیں صحیح کہا نا میں نے پھر اس کی گچی مڈور دینی ہے اور اس کو پیڑے کی شکل دے دینی ہے لائک دس تو جی ہمارا پیڑا تیار ہو گیا ہے اور آپ دیکھ رہوں گے اتنے سارے پیڑے پڑے ہیں اور اس نے سات میتھڈی بتانے ہے صرف ابھی آپ دیکھو تو صحیح تو جی یہ لاسٹ میتھڈ ہے اور یہ ہے لاسٹ اینڈ جگارو سمجھ آئی نا جگارو میتھڈ یہاں پہ میں پانچ پیڑوں کو ایک بڑا ساڑا پیڑا بنا کے اس کے بعد ان کو کٹ کر دوں گی ابھی آپ دیکھنا یہ ہے جگارو میتھڈ کیونکہ ٹائم کام ہوتا ہے تو اس طرح جلدی پیڑے بن جاتے ہیں اچھا آپ سب مجھے یہ بھی بتاؤ کہ پراتھے کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں میں نے تو بڑا سرچ کیا مجھے تو اب تک کوئی پراتھے کی انگلیش نے سمجھا ہی پراتھے کی انگلیش یہی ہے پراتھاز آپ لوگ بتاؤ کہ پراتھے کی کیا انگلیش ہے ان کو فولڈ کر لیں گے دیکھا جی فولڈ ہو گیا اب اس کو کٹ لگا ایکول کٹ کرنا ہے تاکہ پیڑے آپ کے ایکول ہی بنیں اب ان کو کٹ کر کے ان کو ایسے پکڑ پکڑ کے گول گول کر کر کے ان کو پیڑا بنا دیں اچھا دوسری طرح پیڑا نہیں کر دیں جس طرح وہ ہیں اسی شیپ میں ان کو پریس کرنا ہے وہ ایک گول سا پیڑا بن جائے گا خلال کا پہ کر دیں اپنے کی آئم جی تو یہ تھا ہمارا لاسٹ ان جگارو متڈ ضرور ٹرائ کرنا اور میں بتاؤ دوں یہ میری خالے ہیں وہ ایسے کرتا ہی تو ان سے میں یہ سیکھا ہے ہو So this is my babi's huge tava اتہاں بڑا توا ہے اس پر روٹی havens مشکل دیوی اور سجنو آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ آج مجھے انگلیش آرسی بڑی زور و شورس ہے میں نے کہا تھوڑی تھوڑی اٹھا کے نا آپ لوگوں کو مارتی جاؤں اس طوی پہ میں نے ڈال دیا ہے سہی سے روٹی کو اس طوی پہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے مجھے لیکن ڈال گئی ویڈیو کے چکر میں میں بنا رہی تھی سلو سلو تو گھر والوں کو بھوک شدید لگ دیتی پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی کہ چل اسے ناشتہ لیا ہو تو بس پھر ہم شروع ہو گئے اپنے کام پر پراتھے بن رہے ہیں اور اتنے خوبصورت پراتھے بن رہے تھے وہ تازے تازے کھانے کا ہمزہ آ رہا تھا نرم بھی تھے کرسپی بھی تھے اور لیئرز بھی ایسے کھل رہی تھی بھی اپنے کام پراتھے بن رہے تھے کیونکہ ٹائم شورٹ تھا مجھے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ پراتھے دیکھے مجھے پھر سے آدھا رہے دل کھا رہے پراتھے کھانے پراتھے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کرنا اور آگے اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کرنا جب ہمارا ہی جو چکو یا جو چکو یا جو چکے ہمیں فیشل کرنے لگے تو آپ کو دیٹیر نہیں بتاسکتی کیونکہ یہ ایک ایک ہمارے کو دیٹیر نہیں بہتا سکتی یہ تو ایک ریڈیم فیشل تھا سیکھ سکتا جیسی سے اور خوبصورت شوپرمن آپ شوپرمین ہو شوپرمین تو ہاتھشے کھاتا ہے شوپرمین تو ہاتھشے کھاتا ہے مجھے بیٹھی مجھے یوں کر کے آنکھ ماری مجھے یوں کرتی ہے مجھے بلی بول نہ کہ تُو شوپرمین ہے آئی ایم سوپرمین کیسے کھا رہی ہے چمچ میں تک کچھ آنی رہا ویڈیو کے لئے تماشے کھا رہی ہے بلہ 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 سوپرمین کو شیمیاں نہیں کھانے بلہ بلہ ایسے چکالی جسے کھائیں اہ شبا مجھ team شوپرمین یہی رہا hey آپ نے شوپرمین کو دیکھے کیا کیسے سپرمین ��welt اے لگ decisboo دیکھ لے پھلے ماں ٹایم ہونگوں چھوار بچ کے پونچ منٹ دیکھو بیس منٹ ہوں گے دیکھو اب ہمارا فیشل چل رہے یہ لوگ کھانے بھی بیٹھ گئے اب میں نے اپنے پاؤں پہ بھی لگانی ہے ہاتھوں پہ لگائی بھی تو جی اب پاؤں کے باری آگی تھی کیونکہ فیشل جب میں کھا رہی تھی تو میں نے اپنے ہاتھوں پہ اور فیس پہ بھی لگا لیتھی مجھے پاؤں کا ذہن میں نہیں رہا تو میں نے پاؤں کے پاؤں کے بارے بلاسٹ میں پاؤں کے بلیچ کر کے اس کے بعد میں نے شاور لیا یہاں میں شاور لے کے بیٹھ گئی تھی بڑا پیارا لگتا تھا ہاتھ پاؤں سارا کچھ فیس بھی بہت سوفٹ ہو گیا تھا اور کافی ڈسٹ نکل گئی تھی یہاں پہ ایک ہو گیا تھا میرا نسکان میرے رائٹ ہاں جی رائٹ ہینڈ کی میری فنگر کا نیل ٹوڑ گیا اتنے بڑے طریقے سے کہ اس میں سے خون نکلنا شروع میں نے رونا دھونا مچا پینڈش کر دیا اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے کوئی کام نہیں کیلئی کیونکہ میری ہاتھ دکھ گیا ہے رضا یہاں دیکھو یہ میری مانو آگئی ہے لیکن اس کو شرم نہیں آتی ہے اس کو شرم آرہی ہے رضا ادھر آؤ آپ اتنے ایکشن کیوں مار رہی ہیں آپ کو کسی نے انوائٹ کیا ہے رضا 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 ادھر تو دیکھو رضا میری ڈرامی رضا نہیں دیکھ رہا بھائی اس بچے نے مجھ سے شکایت کیا کہ آپ نے مانو کو لے لیا ویڈیو میں تو مجھے کیوں نہیں لیا اب اس کے نقرے نہیں ختم ہو رہے اپنا نام ہی بتا دو کیا ہے ڈرامی اگر دیکھو بابو نے آلو انڈے بنائیں اور آلو گل نہیں رہے آلو کہتے ہیں نہیں ہندہ نہیں گل آلو کہتے ہیں ہندہ نہیں گل آلو کہتے ہیں ہندہ نہیں گل بابی بابی یہ میرے پاو میں اچھی لگ رہے ہیں ممہ کی جوتی میں میری نیر پولیش کے ساتھ بھی کھا رہا ہوں لے جو ساتھ لے جو ساتھ پھر ممہ ساتھ میری ہر جوتی پر تیری نظر ہوتی ہے کیا کہتے ہیں آپ کا شکھا آپ کا شکھا شکھا کہتے ہیں کیا بنا رہی ہو رجا کا فیجل کرو تو میں بڑی ہوں میرے ہاتھوں پہ کرو اب میرے ہاتھوں پہ کرو فیس پہ بھی کر لیا پاؤں پہ بھی کر لیا اس کو بیوڈیویشن بلا ہے یہ بڑی ہوگی کی بنی جا پہلے تو آپ کہنے میں ٹھیکٹر بنوں گی rep کیسی ہاظر نکال رہے ہیں تم لوگ شاید کندو شاید پہ تو میری آئی ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھو تیشرا ہاتھ تو نہیں ہوتا مہنو تیسے پڑھ رہی ہے ہو گیا بس ایک ہی پاؤں کافیشل کرنا تھا مجھ سے پاؤں کافیشل کرنا عند رہے ہیں مجھ سے پاؤں کافیشل کرنا تھا مجھے پاؤں کافیشل کرنیا吧 مجھے پاؤں کافμαι شکری tir گھنٹی کرنیا ہے اور میری چھر سے مدمی 응م Co place کوئنچ کریںگی کوئنچ کریں گے کوئنچ کریں گے کوئنچ کریں گے ب đi کوئنچ کریں گے کوئنچ کریں گے خون سے ما tener دیکھ نہیں ہوں کوئنچ کریں گے خون سے ما two us You aim a open تو یہ میں کتنے سال لگا کر رکھوں گا بھی پانچ سال پانچ منٹ ہو گیا اب آپ اپنے دانتوں میں بھی دانت بھی ساپ کر رہا آپ دانت پر ہی کرنے چل مانو آجا کھونا کھائیں ملتا